ایف بی آر کے خلاف شکایات، حکومت کا بڑا فیصلہ، ادارے کو سٹیزن پورٹل پر خصوصی کیٹیگری کے طور پر شامل کر لیا گیا، شہری براہ راست شکایات درج کرا سکیں گے بی کامرس، چھوٹے کاروباری طبقے کی حوصلہ افضائی کی جانب آہم قدم، پولیسی پاکستانی معیشت کو جدید تقاضوں سے ہم آہم کرے گی کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، فردوس آشکابان رمضان شوگر میلز کیس اور مانی لانڈرنگ کا الزام، حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی، لیگی رہنوما کو سولہ اکتوبر کو دوبارہ احتساب عدالت پیش کرنے کا حکم گاڑی سے ہیرائن برامت ہونے کا کیس، جوڈیشل ریمان ختم ہونے پر رانہ سناؤلا کو لاہور کی انصداد منشقیات عدالت میں پہنچا دیا گیا ایم ڈی سیف سٹی کی بھی ریکارڈ سمیت طلبی بجلی گیس، دویات، مہنگی، کاروبار بند، امران صحب اب ملک سباہ کرنے کا این ارو مانگ رہے ہیں اوپوزیشن سے حکومت کو ڈھیل ملے گی، نہ ڈھیل، مریم مورنگزیب کا ٹویچ الیکشن کمیشن نے قاسم سوری کی رکنیت ختم کر دی، نوٹیفیکیشن جاری، کاپی سپیکر کامی اسمبلی کو بھی بھیجوا دی گئی بلاول بھٹو آج آزاد کشمیر میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے زخمیوں کی عیادت کے لیے میرپور ڈسٹرک ہسپتال جانے کا پروگرام چودری ابل مجید کی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس بھی شیڈیور زلزلے کے نو روز بعد بھی میرپور میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز نہ ہو سکا امارتوں کا سروے انتظامیاں نے تین سو ٹینٹ درستگاہوں کے حوالے کر دیئے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ساکرات کے لیے مخلص نہیں عالمی برادری کشمیریوں کی نسل کشی روکنے کے لیے اقدامات کرے صدر آزاد کشمیر مسود خان عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی کے نرخوں میں ایک روپیہ 66 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری سارفین پر 22 ارب 60 کروڑ کا بوجھ پڑے گا دنگی کا جان لیوہ وار جاری راولپنڈی میں ایک اور شخص جہاں محق مزید 161 شہری وائرس کا شکار کراچی لاہور فیصل آباد ملتان اور دیگر شہروں میں بھی نائے مریض داخل تشاور میں مزید 120 کیسز ریپورٹ چونیا میں چار بچوں کا صفاق قاتل گرفت میں آ ہی گیا سیریل کلر سوہیل شہزاد کا ڈی این اے میچ ملزم کو آج لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا فیصل آباد میں بھی دلخاراش واقعہ دس سالہ بچہ مبینہ زیادتی کے بعد قتل ساتھ کی لاش گھر کے قریب پھیٹ سے برامد ملزم گرفتار وزیرعالہ کا نوٹس ریپورٹ طلب ٹرافک کمانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے گیٹ گھیرا تنگ کوئٹا پولیس نے کمر کس لی قانون شکنے پر تین گناہ جرمانہ غلط پارکنگ پر گاڑی بند مالک کے خلاف مقدمہ بھی درچ ہوگا کالان بھی کریں گے بند بھی کریں گے ایک ہفتے کے بعد ہم جو ریلیونٹ لوز ہے اس کے قانون کے اس میں ہم کیس ریسٹر کریں گے ان کے خلافے کہ بلکل ہی جو اپنے جان کے ساتھ کیل رہا ہے اور دوسروں کے جان کے ساتھ کیل رہا ہے تو اس میں وہ ریلیونٹ سیکشنز ہے لوک ہے ایک اور ڈیڈ لائن گزر گئی وفاق کا کراچی والوں سے وعدہ وفا نہ ہو سکا مرکزی حکومت کے زیر انتظام جاری منصوبے نامکمل تکمیل کے لیے مزید کئی مہدرکار شہر سے کوئی مخلص نہیں عوام کی دہائی بہت تکلیفے لوگوں کو آنے جانے میں اور بہت سارے مسائلے در سکول ہے سارے اتنا جام ہو جاتے جگہ کہ یہاں سے یقین کرو کہ دو دو گھنٹے ہاتھ میں پسا رہتے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہے سب لوگوں کے لیے جلدی سے جلدی کریں اس کو اتنے عرصے سے تو پڑھاو ایسی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کتنا ٹائم ہو گیا اس کو یہ کام ابھی تک مکمل تو چھوڑیں گے میں کہتا ہوں آدھا بھی ایک ہی بھی سٹیشن مکمل نہیں ہے سکھیہ سن سے لے گے کیڑیا چورنگی تک اتنی ٹریفک جام ہوتی ہے کہ یہاں پہ بہت مشکل ہے غزرنامی بہت مشکل ہو گیا یہاں پہ ہر سو گندگی کے دھیر خراب لائٹس خستہال فرنیچر گاہکوں کی جگہ بلیاں برا جوان انتظامیوں کی قفلت سے اسلام آباد کی واحد فورٹ سٹریٹ بھی اجڑنے لگی رذیز کھانوں سے محروم ہو گئے شہریوں کا شکوا مہل ہے بہت زیادہ گنگی ہے کوئی مطلب کھوڑے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے یہاں پہ جگہ جگہ کھوڑا ہے بلیاں اور ساری لوگوں نے ہی پھر جو کھاتے ہیں وہیں پھینک دیتے ہیں کوئی ڈس بینز وغیرہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے پہلے میں تو ہم فورٹ سٹریٹ میں بڑے شوک سے آئے کرتے تھے حاصل کار بارد کی کھانے تو اب ایسا ہے نا پاکی ماحول تو کھانے پینے کا تو اچھا ہے لیکن جو صفائی کے تھوڑے سا معاملات دینا اس میں بڑی ڈسٹرمنسی پیدا ہوئی ہے مکھیاں یہاں پہ ہیں یہاں پہ جنور بہت عدد تعداد میں یہاں پہ گھوم رہے ہیں کھانا کھانے میں ظاہر ہے یہ تابلن تو ہوتی ہیں یہاں پہ بندہ فریش ہونے آتا ہے کھانا کھانے آتا ہے ایک اچھا ماحول ہوتا ہے اب یہ آپ کو براہ راستے چلیں گے وزیراعظم دینی مدارس کے حوالے سے تقریب میں شرکت کر رہے ہیں آپ کو یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں دینی مدارس کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں جو مولانا حضرات ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور وزیراعظم امران خان بھی اس تقریب میں خصوصی طور پر شرک ہیں ان کے ساتھ ساتھ شفقت محمود کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم داخلہ جو ہیں وہ بھی اس تقریب کے اندر موجود ہیں دینی مدارس کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور معامل خصوصی نیم الحق بھی وزیراعظم امران خان کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دینی مدارس کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے علماء حضرات بھی اس تقریب کے اندر شریک ہیں وزیراعظم امران خان کو بھی مدوق کیا گیا تھا ابھی آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے دینی مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کی جو تقریب تقسیم انعامات کی تقریب ہے اس میں وزیراعظم امران خان کو بھی مدوق کیا گیا ہے جس کے مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم امران خان دینی مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کی تقریب تقسیم انعامات میں اس وقت موجود ہیں اس وقت مناظر بھی اس تقریب کے آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی سکرین پر وزیراعظم کے ہمراہ اہم وزیر بھی موجود ہیں اور اب اس تقریب کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا ہے تاہم دینی مدارس میں وہ بچے جو زیر تعلیم ہیں طلبہ کی تقریب تقسیم انعامات کی یہ تقریب ہے جس میں وزیراعظم عمران خان کو بھی مہمان خصوصی کے طور پر مدھو کیا گیا وزیراعظم عمران خان یہاں پر موجود ہیں اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں نہ سے وزیراعظم عمران خان یہاں پر ہیں بلکہ ان کے ہمراہ آہم وفاقی وزیر بھی موجود ہیں دینی مزارس میں زیر تعلیم طلبہ کی تقریب تقسیم انعامات کی یہ تقریب جس میں وزیراعظم عمران خان بھی شرکت کر رہے ہیں اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان کئی بار آواز بلند کر چکے ہیں ان طلبہ کے لیے جو کہ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کے جانب سے یہ اقدام بھی سامنے آیا تھا کہ جتنے بھی جو دینی مدارس سے ان کو ان کی ریڈیسٹریشن کا عمل بھی شروع کیا گیا تھا اور یہ عملہ بھی بھی جاری ہے ابھی جو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تقسیب علامات کی تقریب کا یہ نقاط کیا گیا ہے اسلام آباد میں دینی مدارس کے حوالے سے جس میں وزراء بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ علماء بھی موجود ہیں اور اس تقریب سے وزیراعظم عمران خان ابھی خطاب بھی کرنے کے کچھ دیر بعد ابھی جو اب مناظر دیکھ سکتے ہیں تقریب کا بقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے علماء حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں اس تقریب کے اندر اور بقاعدہ طور پر انقاط کیا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر آغاز بھی ہو گیا ہے اس تقریب کا اور میر پر آزاد کشمیر میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشری قوان زلزلہ متاثرین میں امدادی چیک تقریب سے خطاب کر رہی ہیں دیکھی آر وہ مشکلات بھی دیکھی ہیں تو وزیراعظم پاکستان کا جو دورہ تھا اس دورے کے ساتھ جڑا ایک عظم تھا اور اس عظم کے ساتھ جڑا ایک پلین آف ایکشن تھا اور اس پلین آف ایکشن کے ساتھ جڑی ایک حکمت عملی تھی جس میں دونوں حکومتوں نے اپنی اپنی جگہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے آج وزیراعظم پاکستان کی حکمت عملی جو آپ لوگوں کو ریلیف دینے کی ریسکیو کرنے کی اور پھر اس کے بعد ان مراحل کے تکمیل کے بعد جو آلٹی میٹلی اپنے گھروں میں واپسی اور اپنے گھروں میں وہ خوشی کے لمحات جو آپ سے چھن گئے ہیں اور واپس آپ کے چہروں پہ وہ ممسکراتیں کیسے آئیں اس مشن کے تعلی ہمیں بیجا گیا ہے پاک فوج نے جس انداز سے آپ کے ریسکیو اور ریلیف میں کردار ادا کیا وہ پاک فوج کے تمام ادارے آپ کی مکمل بحالی تک حکومت پاکستان اور حکومت ازاد جمع کشمیر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اسی عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے آج ہم یہاں حکومت ازاد جمع کشمیر کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ یہ پیسے جو ہیں ان کی تعداد مقدار یا ان کی اس اماؤنڈ کو آپ نوٹوں کی گنتی سے نہ آنگنے یہ وہ جذبات ارساسات ہیں جو پاکستان کے بائیس کروڑ عمام کے ان کشمیری بہن بائیوں کے لیے ہیں آگے بٹھتے ہیں خبر یہ ہے افغانستان سے متعلق امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل زاد آج اسلام آباد میں سیاسی اور عسکری خیادت سے ملاقاتیں کریں گے جبکہ افغان طالبان کا آلہ سطح کا باف بھی اسلام آباد آئے گا ملاقاتوں میں افغان عام عمل کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی جو مذاکرات جو ڈیر لوگ تھا ختم کرنے کے لیے مذاکرات کے ایک بر پھر سے وقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یہ آمن عمل جو ہے آگے بڑھا ہے جو پاکستان جس کا بیڑا اٹھایا تھا اس پر بات کرنے کے لیے تجزیہ کار امتیاز گل صاحب ہمارے صرف موجود ہیں امتیاز گل صاحب پاکستان نے ایک بر پھر سے کوششیں تیز کر دی ہیں آج اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھے کافی واضح تھا کہ اگرچہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ مہینے کے شروع میں آفغان آمن ڈیل کو بلکل مردہ قرار دے دیا تھا اور طالبان کے ساتھ ملاقات بھی منسوخ کر دی تھی لیکن عام توقع یہی تھی کہ ان کے اپنے پرائمری الیکشن شروع ہونے سے پہلے یعنی نومبر میں نومبر سے پہلے پہلے وہ کوئی راہ نکالیں گے اس تمام عمل کو دوپر اس کے احیاء کے لیے اور اس کی اس کے اشارے اس وجہ سے مل رہے تھے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کو اور کچھ اور لوگوں کو اس تمام عمل سے ہٹا تو دیا تھا لیکن ظلم خلل ذات کو انہوں نے بالکل اپنی جگہ پہ بحال رکھا اور اس سے یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید یہ عمل دوبارہ بحال ہو جائے گا اس کے بعد تو جب وزیر آزم عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ٹرمپ کے ساتھ اور انہوں نے اپنی مختلف انٹرویوز میں بھی اس عمل کی وضاحت کی کہ اگر ان کی ملاقات ہو جائے افغان طالبان کے ساتھ تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عمل کے عمل کو دوبارہ ایک نئی توانائی مل جائے اور غالباً یہ تمام تر اسی تناظر میں ہو رہا ہے یعنی عمران خان اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کے تناظر میں یہ آج کے جو واقعات ہیں ہو رہے ہیں اور امید یہی رکھنی چاہیے کہ اس مرتبہ افغان حکومت بھی اس تمام عمل کا ساتھ دے گی کیونکہ اتدا میں افغان حکومت کے اعتراضات کی وجہ سے عمران خان اور طالبان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی جی امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا حسن اسکری نے بھی ہمیں جوائن کیا حسن اسکری صاحب آپ بتائے گا کیا لگتا ہے ملاقات بھی ہوگی اب پاکستان کی جو کوششیں ہیں ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کی وہ کامیاب ہو پائیں گے دیکھیں طالبان کے ڈیلیگیشن اور امریکی ڈیلیگیشن دونوں کا اسلام آباد میں موجود ہونا اس بات کی بڑی قوی امید پیدا کرتا ہے کہ ان کی یہاں ملاقات ہوئی اور اس کی بنیادی وجہ ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ پاکستان اس بات کا خواہش مند ہے کہ یہ ڈائلوگ پروسس جو روکا ہے دوبارہ شروع ہو اسی طرح طالبان نے بھی انڈیا دیا تھا کہ وہ ڈائلوگ شروع کرنا چاہیں گے امریکہ میں صدر ٹرمپ نے اس پروسس کو روکا تھا لیکن ظلم خلیل ذات کے متعلق رائے یہی تھی کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے دوبارہ شروع ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ آج کی ملاقات سے یہ امید پڑ جائے گی کہ امریکہ اور طالبان کے تعلقات جو ہے مرکی کھو جائیں اور گفتگو ہو متنازع امور پر اور پاکستان اس سلسلے میں پہلے بھی پوزیٹیو رول ادا کرتا رہا ہے اور اب بھی اس سلسلے میں مصبت رول ادا کر رہا ہے بلکل ٹھیک پاکستان مصبت کردار جو ہے ادا کر رہا ہے حسن اسکری صاحب ہمارے ہماری ساتھی موجود رہے گا تجزے کار زاہد حسین صاحب میں میں جوائن کیا سب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا آپ کس طرح سے سمجھنے اگر بات کی جائے تیسرے فریق کی تو پہلے یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ جو افغان حکومت ہے اس وہ اس میں کردار ادا کر رہی ہے اس کو پایا تک میل تک نہیں پہنچنے دے رہی اب چونکہ انتقابات بھی ہوئے ہیں تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساتھ سیچویشن کو دیکھیں یہ پہلے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مذاقرات جو ہیں عمدی کی حکومت اور سالبانت کے درمیان جو ہے وہ ایک فیصلہ کل مطلے میں داخل ہو گئے جو پریزنڈ ٹرم کی ٹویٹ کے بعد پھر سر سے لگتا تھا کہ تاتل ہو گیا لیکن آج جو جو یہاں پہ وزٹ ہے طالبان کی دیلیگیشن کی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پھر کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے اس مذاقرات کو دوبارہ پٹری پہ لے جا سکے اور یقینی طور پہ کہ پاکستان کا اس میں ایک اہم کردار ہے اور آج جو ہے یہاں پہ ظلم خلیزات جو کی ایک نگوشیٹرز امریکہ کہ وہ بھی موجود ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اس میٹنگ میں یا اس دورے کے نتیجے میں کچھ دوبارہ جو ہے وہ مذاقات شروع ہو سکتے ہیں طالبان اور امریکہ کے درمیان اس وقت پاکستان کی پوری کوشش ہے اور میں خیال یہ کہ جتنی جلدی مذاقات دوبارہ شروع ہو اتنا بہتر ہوگا اب اگوانستان میں الیکشنز بھی ہو گئے ہیں پہلے یہ کہ خود غنی حکومت کوئی بہت بڑا اعتراض تھا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہیں جب تک کوئی مذاقات آگے نہیں ہونے چاہیئے اب جو ہے یقین طور پر کچھ رکاوٹ ابھی بھی موجود ہیں اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی مہادہ ہو بھی جاتا ہے آدھا چل کے تو وہ جو ہے ایک فریمورک بن کے آئے گا اور پھر آگے چل کے جو ہے سارا انصار اس بات پہ ہوگا کہ طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان باتچیت کس محج سے پہنچتی ہے تو میرے خال یہ ہے کہ اچھا ایک جو ہے وہ نظر آتا ہے جو آج میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن ابھی بھی بہت بڑا راست سفر کرنا ہے کیونکہ اتنی آسان نہیں ہے افغانستان کی صورتحال کو سجھانا اتنے سالوں کی جو ہے خانہ جنگی اور پھر ایک اکوپیشن اور جو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں وہ موجود ہیں لیکن یہ بھی بہت اہم ہے کہ پھر دوبارہ اگر ملاقات شروع ہوتے ہیں بلکل بہت اہم ہے اور پاکستان اس کے لیے سرطور کوششیں بھی کر رہا ہے بہت شکریہ زاہید حسین حسر رسکری اور امتیاز کل حمایثت موجود تھے آگے بڑھیں اہم خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتیال انگیزی بھارتی ریپیٹی ہائی کمیشنر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے یکم اکتوبر کو نیزہ پیر اور باکسر سیکٹر پر بھارت نے بیرا اشتیال فائرنگ کی فائرنگ سے پچاس سالہ خاتون شہید ہو گئی جبکہ تین شہری زخمی ہوئے تھے اور بھارتی افواج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھاری اسلحے سے مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے مزید بتایا کہ جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنانا عالمی قوانین اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے بھارتی خلاف ورزیاں علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے کیونکہ مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے ابھی آپ کو براہ راست اسلام آبادی چلے گئے دینی مدارس کے حوالے سے تقریب تقسیم انعامات کا نقاد کیا گیا تھا اور وزیراعظم امران خان انعامات تقسیم کر رہے ہیں جس کے مناظر بھی آپ براہ راست اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو دینی مدارس میں جو زیر تعلیم طلبہ ہیں ان میں انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں اس تقریب کا نقاد کیا گیا تھا اور خصوصی طور پر وزیراعظم امران خان کو اس تقریب میں مدو کیا گیا تھا ابھی جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس تقریب میں وزیراعظم امران خان موجود ہیں اور انعامات تقسیم کر رہے ہیں جو کہ زیر تعلیم طلبہ ہیں اس دینی مدارس کے اندر اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے یہ اقدام بھی اٹھایا گیا تھا کہ جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان کو اصولی طور پر دیسٹریشن کا عمل کا آغاز کیا گیا تھا وزیراعظم امران خان کی جانب سے بھی اور یہ ابھی بھی عمل یہ جاری ہے ابھی جو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیج پر وزیراعظم امران خان موجود ہے ان کے ساتھ شفقت محمود بھی موجود ہیں اور زیر تعلیم جو طلبہ ہیں دینی مدارس میں ان میں انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں اس تقریق پر انقاد کیا گیا تھا اسلام آباد میں خصوصی طور پر اور وزیراعظم امران خان اس تقریب میں شرکت کی ہے اور ابھی اب مناظر دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم جو زیر تعلیم طلبہ ہیں ان میں انعامات بھی تقسیم کر رہے ہیں دینی مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کی تقریب تقریب تقسیم انعامات جس میں وزیراعظم عمران خان موجود ہیں سٹیج کے یہ مناظر ہیں جہاں پر عمران خان ان بچوں میں شیلز تقسیم کر رہے ہیں تو دینی مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کی تقریب تقسیم میں یہ انعامات ہے جس میں مہمان خصوصی کے طور پر وزیراعظم عمران خان کو مدعو کیا گیا تھا نہ سے وزیراعظم یہاں پر موجود ہیں ان کے ہمراہ وفاقی وزراء بھی موجود ہیں علماء بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں وہ یہی کے براہراس مناظر ہیں وزیراعظم عمران خان زیر تعلیم طلبہ کی تقریب تقسیم انعامات کی تقریب میں شریک ہے بچوں میں شیلز تقسیم کی جا رہی ہیں مہمان خصوصی کے طور پر عمران خان یہاں پر شرکت کر رہے ہیں اور اس تقریب سے آج وہ خطاب بھی کریں گے بلکل خطاب بھی متوقع ہے وزیراعظم عمران خان کا تو دینی مدارس میں جو زیر تعلیم طلبہ ہیں وہ بھی ابھی ہم مناظر جو آپ کو دکھا رہے ہیں خوشک کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے بھی چہروں پر مشکراہٹے ہیں وزیراعظم عمران خان سے بھی اور جو یہاں پہ شیلز وصول کرنے آتا ہے وہ بھی مشکراتا ہے تو یقینی طور پر ایک یہ آج اہم دن ہے ان طلبہ کے لیے بھی کہ وزیراعظم عمران خان ان کو شیلز دے رہے ہیں اور زیر تعلیم طلبہ ہیں دینی مدارس میں ان کے حوالے سے تقریب کے نکات کیا گیا تھا وزیراعظم عمران خان کو خصوصی طور پر مدو کیا گیا تھا اس تقریب میں وفاق وزراء کے ساتھ ساتھ جو علماء حضرات ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ابھی جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں انعامات تقسیم کیا جا رہے ہیں تقریب تقسیم انعامات کے نکات کیا گیا تھا دینی مدارس کے لیے اور وزیراعظم عمران خان کو خصوصی طور پر اس تقریب میں مدو کیا گیا تھا مہمان خصوصی کے طور پر وزیراعظم عمران خان کے چہرے پر مسکراہت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سے پہلے دینی مدارس کے طلبہ کے لیے سب سے پہلے وزیراعظم عمران خان نے آواز اٹھائی تھی اور اس کے بعد ہی دینی مدارس کو ریجسٹر کرنے کا آغاز کیا گیا کیونکہ عمران خان کا یہ ویجن تھا کہ یہ طلبہ جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ اتنا ہی امپورٹن ہے جتنے عام طلبہ جو کہ مختلف سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے انعماد کا انعقاد بھی کیا گیا تھا اور اس کے لیے حکومت نے خصوصی طور پر اقدامات بھی اٹھائیتے ریجسٹریشن کا آغاز کیا گیا ہے اور ریجسٹریٹ کیا جا رہا ہے ابھی آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین حضرات جو ہیں وہ بھی خواتین جو ہیں